نمسکار میں ہوں حریش شاولہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایکسپریکس اتر پردیش کے مہنپوری میں مانوطہ کو اپتار تار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے چھ ہزار اپے سویدہ شلک نہ ملنے پر گروتی میلہ کو ہسپتال سے ریفر کر دیا گیا جس کے بعد میلہ جیتی روڑ پر کھلی آسمان کے نیچے بالکہ کو جنم دینے کے لیے مجبور ہو گئی جب بچے نے جنم لیا اس کے بعد میلہ کے حالت خراب ہو گئی جس کی سوچنا دینے کے بعد بھی لگ بھگ ڈیٹھ گھنٹے بعد پہنچی ایمبولنس جچہ بچہ کو فیر پنہ سمدائک سواستے کے اندر کراولی میں واپس لائے گیا آنن فانن میں بھرتی کر اس کا اپچار کیا گیا جہاں اب خطرے سے باہر بتائی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ معاملہ مہنپوری کے کراولی نگر کے سامودی سواستے کے اندر کا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ سلمہ نوازی دولی کھیریہ کو پرسپ پیڑا ہونے پر سامودائک سواستے کے اندر میں ایمبولنس والا لاکر بھرتی کرا گیا تھا اس کے بعد پرسطوطہ کے خون کی جانچ کرائے گی اور ڈیوٹی پر تینات نرس نے کھاؤ کماؤ نیتی کے چلتے مہیلہ میں خون کم ہونے کی بات کہتے ہوئے پرسپ کرانے سے منع کر دیا مہیلہ کے سسور آصاف نے نرس سے گڑ گڑا کر پرسپ کرانے کی بات کی تو نرس نے پرسپ کرانے کے نام پر سویدہ شلک کے روپ میں چھے ہزار پر مانگ لیے مہیلہ کے سسور نے گریبی کا حوالہ بھی دیا اور روپے کم کرنے کے لیے منتے کی تو نرس نے منع کرتے ہوئے گھر لے جانے کی صلاح دے ڈال جس کے بعد شام کے لگ بھگ چار وجہ سسور بائیک پر مہیلہ کو بٹھا کر جیٹی روڈ ستھت لائف لائن ہسپٹل لے گیا ویسے ہی مہیلہ پرائیوٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے جیٹ روڈ ستھت شریرام لائف انچورنس کے آفیس کے سامنے پہنچی تب ہی اچانک اسے تیج پرسب پیڑا ہونے لگی مہیلہ کے سسور نے بائیک روک لی اور گروتی مہیلہ بائیک سے اتر کر جیٹی روڈ پر لیٹ گئی اور چیکھنے چلانے لگی تب تک مہیلہ کے پریجنوں کی مہیلائیں موقع پر پہنچ چکی تھی مہیلاؤں نے چاروں طرف سے چادر لگا دی جس کے بعد مہیلہ نے جیٹی روڈ پر ہی کھلی آسمان کے نیچے بالکہ کو جنم دے دیا اس کے بعد لوگوں نے ہی ایمبولنس کو فون کیا لگ بگ ڈیر گھنٹے بعد ایمبولنس وہاں پہنچی پھر ایمبولنس سے مہیلہ اور اس کے بالکہ کو سامدائی سواستی کے اندر پہنچایا گیا اس سبند میں جب سی ایم او سے سمپرک سادھا گیا تو انہوں نے ایک کے پانڈے یعنی کی سی ایم او وہاں کے انہوں نے کہا کہ ماملے کی جاج کرائی جاری ہے جو بھی دوشی پایا جائے گا لیکن انہوں نے کیمرے پر کچھ بولنے سے منہ کر دیا کان سے آئے ہیں دو لکھریہ کیا ماملہ ہوگا ہے ماملہ کیا ڈیلیوری ہونے کو تھی یہاں لے گیا ہے سبھے انہوں نے دو ہنٹے کا ٹیم لیا تھا انہوں نے دو ہنٹے کے بعد منہ کر دی کہ آپ مین پوری لے جائیے انہوں نے پرچہ بھی نہیں منایا پھر میتلیش کے یہاں لے گئے گھر پہ پہنچے انہوں نے بولا کہ بھائی چھہ جار رو پہ لگیں گے انہوں نے کہ بھائی چھہ جار تو نہیں یہاں جوڑ پیر چھوکے ہماری پاپا نے کہی بھائی چھہ جار تو نہیں کچھ بھی کرو تو کیا پیسہ ہے تو کرتے کرتے انہوں نے پہنٹا ہے لیس ورکے میں ہاں بھار دی کہ ہرسپیٹر لے چلو چلو پھر ہرسپیٹر لے کے آئے پھر انہوں نے دوبارہ منہ کر دی پھر یہاں سے لے جائے بھائی پرائی بیٹ لے جارتے ہیں ہم جلدی کھل دی میں کہیں ہو جائے انہوں نے بتائی کہ بچے میں دھڑکن بھی نہیں ہے بچہ خطرے میں کس نے پیسی کس نے مانگ کی تھی پیسے کی تو آپ کی ساڑھی چار میں تیہ ہوگا دوبارہ پھر ہسپیٹر لے کے آئے گھر سے آپ ان کی کون ہے پیڑتا کی کون ہے آپ ایسے ہی لیٹس کو بھر پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے وال جبدی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace راج گھرانا and the finest banquet hall جوٹی گارن world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties راج گھرانا and جوٹی گارن at جبدی بانکوٹس enterprise نقصے inherit زیرن بحقے نیست پیدا با کنی پیدا جوٹی گ progressive مدین علیم